بیہار کے مکہ منترین نتیش کمار نے جسٹس کارجو پر پلٹ وار کیا ہے نتیش نے کہا ہے کہ جسٹس کارجو ہی بیہار کے مائی باپ ہیں کیا بیہار کا ایک گورف شالی اتحاس ہے بیہار کے بارے میں ایسا کوئی کیسے کہہ سکتا نتیش کمار نے کارجو پر تنز کرتے ہوئے کہا کہا کہ بیہار میں شام کیسے کڑے گی کچھ لوگ اس بات کو لے کر بھیجنا ہے نتیش کا تنز شرابندی کو لے کر دیش کے سب سے بڑی عدالت کے پورو جج پریس کاؤنسل آف ہنڈیا کے پورو چیئرمین اور بھی کئی پدوں سے پورو ہو چکے مارکنڈے جسٹس کارجو یوں تو بہت بڑی شخصیت ہیں لیکن بیان لکھنے یا بولنے میں انہیں نہ پد کا خیال رہتا ہے نہ قد کا اور نہ حد کا بولتے لکھتے وقت نہ بھاشا کا سنسکار بچتا ہے نہ شبدوں کی مریادہ بیوادیت بیان کارجو کی پہچان بن گئے ہیں انہیں چرچہ میں ان کے بیان ہی لاتے ہیں تازہ بیان انہوں نے پاکستان کشمیر اور بیہار کو جوڑ کر دیا ہے جسٹس کارجو نے فیس بک پر لکھا ہے پاکستان کو ایک شرط پر کشمیر مل سکتا ہے اس کے ساتھ بیہار بھی لینا ہوگا یہ ایک پیکیج جیل ہے یا تو دونوں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہم صرف کشمیر نہیں دیں گے منظور ہے پوروپیا مٹل بیہاری واجپیئی نے بھی آگرہ وارتہ کے دوران پاکستان کے تدکالین راشتھپتی پرویز مشرف کو بھی یہ اوفر دیا تھا لیکن مورک مشرف نے ریجیکٹ کر دیا اتنا ہی نہیں کارجو نے اپنی فیس بک وال پر بیہار کشمیر اور پورے ملک کو ایک چٹکولہ بنا دیا ہے کارجو نے سنتا بنتا کی ترچ پر لکھا ہے آتنکواد کا سمرتھن کون کرتا ہے پاکستان پاکستان کا سمرتھن کون کرتا ہے بیہار کیسے پاکستان بیہار کے جنگل راج سے ہی آئیڈیا لیتا ہے پاکستان 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 موسیقی